بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں سب کو اپنے چینل اور اپنے یوٹیوب چینل اور اپنے فیس بک پیج پہ ویلکم کرتا ہوں میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ادنام دیال کے نام سے ہے جو کہ میرا ریل نیم ہے اور جو ہمارا فیس بک پیج ہے وہ ہے پنڈا والے جٹ پہ کے نام سے میری فیس بک آئیڈی جو ہے وہ ادنام دیال کے نام سے ہے اور اس کے بعد جو میرا انسٹاگرام کی آئیڈی ہے وہ بھی ادنام دیال کے نام سے ہے میرے سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ادر کنٹریز سے ہیں یا ملک سے باہر ہیں یا دوسرے ملکوں سے ہیں یا پاکستان سے ہیں وہ سب کو اپنے فیس بک پیج اور اپنے یوٹیوب چینل پہ تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں میں ویلوگ وغیرہ بناتا ہوں اور ریسپیز بغیرہ آج تو نہ میں آپ کے لئے کوئی ریسپی لے کر آیا ہوں اور نہ ہی کوئی ویلوگ ہے آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے چاہے آپ سب کو برا لگے لیکن کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج بات کریں گے سوشل میڈیا کی بہت بڑی نامور شخصیت ہیں اقرار بھائی پہلے تو اقرار بھائی آپ تک اگر میری ویڈیو پہنچے تو میں معذرت خواہ ہوں میں صرف اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا تھا وہ میں نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتا تھا اس ویڈیو کے نیچے وہ ویڈیو یہاں پہ میں شوہ نہیں کرواؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو اور جو پرفیشن جس کی جو آپ نے بدنامی کی ہے وہ ٹیچنگ والا پرفیشن تو کہتے ہیں کہ استاد بادشاہ ہوتا نہیں ہے لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے تو کچھ ایسے اناثر ہیں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا کچھ ٹیچر حضرات جو ہیں وہ بیچارے مجروع ہو رہے ہیں جن کی عزتیں مجروع ہو رہی ہیں جو بدنام ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی آپ ماشاءاللہ ابھی تو آپ لہور میں ہیں آپ کراچی تھے پہلے وہاں سے آپ شفٹ ہو کر لہور آ گئے ہیں یہ میں ویڈیو جو ہے وہاں آپ کی بقیادگی سے دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں آپ سے اس چیز کی معذرت کروں گا آپ نے غلطی کی ہے نیچے میں نے کومنٹس بھی دیکھے ہیں یہ جو آپ کرتے ہیں اس کا جو ہمیازہ ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں جو ایسی مو اٹھا کے کسی نہ کسی کو انٹریو کر لیتے ہیں ایسی نہ کسی نہ کسی کی ویڈیو اٹھا کر لگا دیتے ہیں بس ویوز اور سبسکرائبر کے اور فالون کے چکر میں تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمارے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ نے پرفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ کا بہت ماشاءاللہ سے عالی ہے دنیا میں جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں جو کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک کس مقام تک پہنچا ہے ان سب کو میرا سلوٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے جتنے بھی ٹیچرز ہیں جو کہ ٹیچرز کے زمرے میں آتے ہیں یہ نہیں کہ ٹیچنگ کے نام پہ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دکھائی ہے ہمیں کہ کچھ بھی کرتے رہیں تو یہ مجھے برا لگا ہے مجھے کیا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ایڈیوکیٹڑا عوام ہوگی میرا خیال ہے تو ایک مرتبہ دونوں میں سوچا ہوگا لیکن ویڈیو بنانے کی احمد کسی میں بھی نہیں تھی تو مجھ میں بھی نہیں تھی لیکن میں سوچ سمجھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جسٹ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ ٹیچنگ جو پرفیشن ہے نا ٹیچنگ کا اس کی اوپر بات آئی ہے تو اس کا ایک طور طریقہ تھا آپ کو جیسا بھی لگا آپ نے صحیح کیا اور آپ اور ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے سوشل میڈیا کا میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں اور تہہ دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں وقار بھائی کا تو میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں چاہے تھوڑا لیٹ دیکھوں یا جس وقت آپ کے پیج پہ وہ اپلوڈ ہوتی ہے پیج فالونگ بھی ہوں آپ کا فالور بھی ہوں میں تو یہ ویڈیو کسی نہ کسی طریقے میں نہیں دیکھ سکا جو کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھی بہت سوچ سمجھنے کے بعد میں اس کے اوپر جو اینو ویڈیو بنا رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں لیکن آپ سب کی رائے جاننا چاہوں گا آپ نے کراچی سے آپ کو یہاں سے پیر محل میں کوئی سکول ہے میں ویڈیو وہ یہاں پہ شو نہیں کروانا چاہتا تو سیکرٹ ہے جس کسی بھائی نے بھی دیکھنی ہو تو وہ وہاں سے اٹھا کر اقرار بھائی کے پیس سے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹیچر ہے ہنیف نامی ٹیچر ہے گاو بے جیم جو بھی وہاں کا پرنڈی کا نام ہے مجھے خاص ابھی یاد نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے کوئی میسج چلا جاتا ہے ویڈیو کا کلپ جاتا ہے آپ وہاں سے آتے ہیں یہاں کے جو قانون کے ادارے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا حتی کہ وہاں کے جو پرنسپل اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے سکول میں کیا چل رہا ہے یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا آپ وہاں سے آئے جو قانون نہ کر سکا وہ آپ نے کیا اور ما شاء اللہ سے بہت سے جیلی پیرو کو بینکاب کیا آپ نے بہت ساری ماں و بہنوں کا سہارا بنے آپ دل سے سلوٹ ہے آپ کو اقرار بھائی اور آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ایک صرف میں نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو عزت دی ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے فیم ملے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے آپ کی دل ازاری نہ ہو کیونکہ کوئی اور سوس نہیں تھا میرے پاس کہ میں آپ کو ٹھیک لی یہ بات کیسے کوں کہ اقرار بھائی یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے میں خود بھی ایک ٹیچر رہ چکا ہوں الحمدللہ ہماری پوری فیملی جو ہے وہ ٹیچر کرانے سے ہے بڑے بھائی بھی ٹیچر ہیں پرائیویٹ ادارہ ہے ہمارا اس کے بعد جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں وہ سرکاری ٹیچر ہیں میری جو میسیز ہیں وہ بھی سرکاری ٹیچر ہیں تو اس لیے یہ بات مجھے زیادہ محسوس ہوئی کہ آپ نے یہ بات یہاں پہ غلط کیا ہے یہ کام وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اس سکول میں کوئی حریف نامی ٹیچر ہیں وہ کسی لڑکی کے ساتھ بعد فیلی والا تو معاملہ میں نے دیکھا ہے ہوا ہی نہیں چلو کوئی شرارت کر دی پہلے تو اس لڑکی کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بتاتی چلو ٹیچر کی مار کی وجہ سے وہ گھر میں نہیں بتا رہی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پرنسپل کو اگاہ کرتی پرنسپل کو اگاہ کرتی آگے پرنسپل خود اس معاملے کو دیکھ لیتا اس ٹیچر کو نکال دیتے فارق کر دیتے یا اس کے اوپر کوئی کیس بنا کے اس کو جو ہے اس کی جاب بھی چلی جانی تھی بدنامی بھی ہوئی چلو جیے سب کچھ ہو گیا لیکن آپ کیمرے لے کر جناب چلے جاتے ہیں وہاں پہ اس سے پہلے میں نے جب میں سعودی عرب میں تھا میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی وہ ایک جیلی پیر بابا تھا وہ ایسے جناب عورتوں کو گلے لگا لیتا تھا وہ جو مرد حضرات تھے جن کو بچہ بغیرہ نہیں ہو رہا ایک تو ہمارے ملک میں یہ سب سے پیری فقیری علا کام جو ہے وہ ماشاءاللہ روجبے ہے یہ ختم نہیں ہونا اور ہم پڑی لکھی جاہل عوام ہیں کہ اپنی ماں و بہنوں کو جو ہے ہم پیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں چلیں بھئی پیر اندر جو مرضی کرتا رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے ہم پیروں کے پیر دھو دھو کر پیتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیر کے پاس کوئی علم بھی ہے کی نہیں اور وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی آپ کو سلوٹ ہے ایک مرتبہ پھر آپ نے ایکسپوز کیا اس پیر کو وہ پیر بعد میں کام بھی چھوڑ گیا وہ بوڑھا ستر اسی سال سے بھی مطلب میرا خیال ہے کہ سو سال کے قریب اس کی عمر تھی تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے بیٹوں کی آگے جو نسل ہے ان کی بھی شادیوں ہو چکی ہوگی تو اس کو پھر شرم ہائی آر نہیں آئی کہ وہ ایک پیر بنا جناب اس نے لڑکیوں کو ایسے اپنے بازوں میں لے لیتا ہے اور ان کو کیا ہے کہ مٹھائی یا مکانے وغیرہ جو بھی تھے اس کے پاس وہ ان کے موں میں ڈالتا ہے پھر کمر کے اوپر ہاتھ اس طرح سے مارتا ہے اور وہ ویڈیو میں نے دیکھی بہت مرتبہ دیکھی وہاں پہ ماشاءاللہ سے جو میری ماں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ جاتی ہیں جو ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے جناب وہ بیٹھے انہیں سامنے دیکھ رہے ہیں تماشا کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی یار ہم دین اسلام سے کتنا دور ہو گئے ہیں ہمارا اقیدہ ہی نہیں ہے مسلمانوں والا ہم سے تو بہتر وہ یہودی عیسائی ہیں چلو وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن جس چیز کو مانتے ہیں اس کے اوپر وشواس کرتے ہیں یقین کرتے ہیں اب اس کے اوپر بھی آپ لوگ کہیں کہ ادنان بھئی آپ نے واحیات سے جملے بولنے شروع کر دیئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے ہو چلو یہ ٹاپک ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اس لیے آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہمارے ملک کا قانون نہیں کر سکا وہ آپ نے کیا لیکن یہ آپ نے غلط کیا کہ آپ سکول کے اندر جناب اس طرح سے کیمرے لے کر چلے گئے اس کے ساتھ جو جتنے بھی دنیا میں ٹیچرز ہیں ان کے اوپر بھی بات آ سکتی ہے جو باعتمادی تھی والدین کے اندر کے ہمارے بچوں کا خیار رکھتے ہیں استاد آپ کا روحانی باپ ہے وہ حنیف صاحب وہ درندہ صفت شخص جس نے اس طرح کی حرکت کی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی ٹیچرز کو کیونکہ استاد ایک روحانی باپ ہے والدین اپنے بچوں کو اس لئے آپ کے ادارے میں بھیجتے ہیں اس لئے آپ کے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ ان کو تربیت دیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ استاد بادشاہ ہوتا نہیں ہے لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے اقرار بھئی یہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے تھا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے تنبیہ نہیں ہے آپ کے اوپر یہ ریکویسٹ ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ایندہ اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہو تو آپ اس کو کس طرح سے نلٹا سکتے ہیں میں بلکل بھی اسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ ایندہ اس طرح کو کوئی معاملہ ہوگا کیونکہ ویڈیو بہت ویرل ہوئی بہت ملینز اس پر ویوز ہیں بہت عوام نے دیکھا اگر کوئی ٹیچر ایسا ہوگا بھیجریندہ صرف شخص تو وہ ہزار بار سوچے گا کیونکہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا کیمرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے تو اگر انسان سمجھ بوجھ والا ہو تو اس طرح کی حرکت کرے گا ہی نہیں جلوز ٹیچر نے کر بھی لیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ کلاس میں بچوں کے سامنے اس طرح سے اس کے ساتھ ریاکٹ کرتے آپ کے پاس ایک بقیدہ ثبوت تھا آپ کا حق بنتا تھا آپ وہاں کے ایس پی یا ڈی ایس پی جو بھی تھا اس کو ساتھ لیتے جتنے بھی افسرانے بالا قانون والے ہیں ان کو آپ ساتھ لیتے ویڈیو دکھاتے آپ وہاں پہ جاتے لیکن وہاں پہ کیمران نہیں کرتے یہ جو آپ نے کیمران کیا یہ غلط کیا اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا پتہ نہیں ہے کہ ڈیس کروڑ عوام جو ہے وہ کیا سوچے گی آپ نے غلط کیا یا نہیں کیا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں ایک مردبہ پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں اور یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی میرے پاس اور سوس نہیں تھا آپ سے بات کرنے کا ورنہ میں آپ کو کیٹلی کہہ سکتا تھا کہ اقرار بھئی یہ آپ نے یہاں پہ غلط کیا جو جو مجھے غلط لگ رہا ہے جتنے بھی میرے جن کا بھی میں فین ہوں میں ان کے بارے میں ویڈیو ضرور بناوں گا اور ضرور ان سے کہوں گا کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ غلط کی ہے اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی نیچے میں نے دیکھا کمنٹ سیکشن میں جناب کمنٹس کو ٹوٹل بھرے ہوئے ہیں وکار یہ وکار نے یہ کر دیا وہ کر دیا ملک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے تو اپنے علاقے کا تصیل دار جو ہے وہ بھی نہیں میری بات سنتا وہ بھی نہیں مجھے جانتا اس طرح سے جو بھی نیچے یہ کمنٹ کریں گے یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو گھر شناختی کارڈ بھی میرے جیسے ہیں جن کو روٹی ملتی ہے شناختی کارڈ بھی وہ بھی اٹھا کے بول دیتے ہیں یہ کر دیا ایسے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ایک سیوز کروں گا اور یہی کہوں گا کہ آپ نے وہاں پہ غلط یہ کیا ہے کہ ڈریکٹلی آپ سکول کے اندر جناب وہ کیمرے وغیرہ لے کر چلے گئے وہاں پہ جتنے بھی بچے تھے وہ کیا سوچیں گے گھر میں جا کر کیا کہتے ہوئے ایک تو کرونا کی وجہ سے پڑھائی ملک میں نہیں ہے ایک ما شاء اللہ سے ہماری حکومت جو وہ عمران خان صاحب کی ہے سلوٹ ہے عمران خان صاحب آپ کو بھی کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں آپ ملک میں ما شاء اللہ بیڑا غرق کر دیا آپ نے ملک کا آپ کو بھی سلوٹ ہے عمران خان صاحب آپ کو بھی آپ کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے وہ دکھائیں گے آپ کو چلو یہ تو افسران بالا ہے وہ جانے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اپنی ذات کو ایم پی ایم میں نے ہمیں کیا جانتے ہیں جناب ہمارا جو تحصیل دار ہے ممبر کہہ لے وہ بھی ہماری بات نہیں سنتا ہم نے جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے در صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے سر جکاؤ اسی کے آگے جگاؤ عقیدہ یہی ہونا چاہیے یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہیں تو آپ نے غلط کیا وہاں پہ آپ کیمرہ لے کر گئے بچوں کے سامنے جس کلاس میں وہ پڑھا رہا تھا چلو آپ چلے گے بینہ کیمرے کے جاتے ہیں اس کو آپ پولیس ٹیشن لے کر جاتے ہیں جیسے کہ پولیس کے علکار آپ کے ساتھ تھے ڈی ایس پی ایس ایچو جو بھی تھا وہ آپ کے ساتھ تھا وہاں لے کر جاتے ہیں وہاں جو لڑکی تھی اس کو بلالتے ہیں جو بچی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بھی کلپ آپ نے چلا دیا یہ بھی آپ نے غلطی کی چلو آپ ایسا کرتے ہیں پرنسپل کو بلا لیتے اس کے بعد وہ جو علکار ہیں ابھی لفظ جو ہیں وہ میرے موں سے نکل نہیں رہے زبان میرے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی کس طرح سے بولوں کہ آپ نے کیا غلط کیا اس طرح کی اگر ویڈیوز ویرل ہوں گے تو یار اس سے لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس سے لگ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم پاکستان کی بدنامی جہاں پہ ہم پاکستان کی شورت کا باعث بنتے ہیں وہیں پہ ہم بدنامی بھی کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں نیچے میں نے دیکھا فلاں فلاں وہ ادر کنٹریز کے جو تھے دیکھنے والے آپ کے جتنے بھی وہ ماشاءاللہ فین ہیں ان کے میسیجز آ رہے تھے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ ہو رہا ہے پاکستان کہتے ہیں اسلامی ریاست ہے یہ ہو رہا ہے دل جو ہے نا وہ خون کے انصور ہوتا ہے اس طرح کے حرکات دے کر وہ ایک وہ آمنہ والا بنا تھا قصور میں اللہ اکبر ہم خود جو ہے ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی کسی کی بھی ویڈیو اٹھا کر اس طرح سے یوٹیوب پہ ڈال دے پہ ہیں کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والے ہی نہیں ہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہیں اس طرح سے میں ڈال رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ بھی لیکن اقرار بھئی آپ نے یہ غلط کیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پہ آپ کو کیمرہ لے کر ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا کسی بھی چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس وقت میں میں نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کیا جنونت ہے ایسا آپ کو نہیں سمجھائی نہ کسی نے آپ کو روکا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے یہ غلط کیا اس کو بلالے تھے ٹیچر کو چلو وہ نوکری سے گیا اس پنڈ میں بھی اس کو نہیں رہنے دیں گے میرا خیال اس کو نکال دیا ہوگا اور وہ بغیرہ ٹیچر جو تھا وہ یونیورسٹی لیول پہ پڑا ہوا تھا لیکن اس نے جتنے بھی دنیا میں یا ہمارے ملک پاکستان سے ملک پاکستان کی بات نہیں کروں گا دنیا میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں باوکار بااخلاق جو ٹیچرز ہیں ان سب کی بدنامی کا باعث بنا اور اس سب کو ایکسپوز کیا ہے آپ نے دکھایا یہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس ویڈیو پہ میں نے آپ کے دیکھیں بلین بلینز ویوز ہیں فالوئرز جو ہیں وہ بھی آپ کے بڑھ گئے ہوں گے پیج پہ لیکن آپ نے یہ غلط کیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ نے ایک بات کی تھی بیٹی والی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی ارے بھائی آپ کتنے بڑے ماشاءاللہ سے وہ اینکر ہیں آپ نے یہ بات اس طرح سے آن کیمرہ کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نہیں نوازا بیٹییں ایسی ہوتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اگر آپ بھول گئے ہیں تو مجھ سے زیادہ آپ کے اندر نالج ہے آپ جانتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کی ایک بیٹی دو نہیں ایک ہے یہ دو ہے تو اگر اس نے اچھی پروش کی اس کی اچھی جگہ پر شادی کی اچھی تلیم و تربیت دی اس کو رہن سہن یہ وہ سب چیز اچھا دیا وہ قیامت والے دن اس طرح سے اس طرح یہ دو انگلیوں کا کتنا درمیانی فاصلہ ہے اس طرح میرے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی بیٹیاں نام بدنام کرواتی ہیں سب چیز ہوتی ہے ہماری تلیم و تربیت کی اس طرح کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا میں نے بھی کسی سے سننا ہوا ہے کسی بزرگ سے سننا ہے کہ ایک جگہ پہ کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے لوائکین جو ہیں اس کے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے ملک سے باہد ہے یا ملک کے اندر ہی اس کی کوئی شادی ہوتی ہے اس کا جو ہسپنڈ ہے وہ کسی ادارے میں ملازم تھا اور ماشاء اللہ بہت اعلیٰ رتبے کے اوپر فائصہ سفر تھوڑا دور کا تھا اس لئے وہ تھوڑا لیٹ پہنچے یعنی کہ جنازہ وغیرہ ہو گیا تھا کفن دفن کفن وغیرہ ہو گیا تھا وصل بھی دے دیا گیا تھا وہ اس کو لے کر قبرستان چلے گئے وہ وہاں پہ پہ پہنچی اور وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے جناب ایک ایسی آدمی جس نے اس آدمی کا بیس لاکھ دینا تھا وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہتے ہیں نا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کے لوائے کین ہیں اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے دینی ہے دینی والی تو بات نہیں ہوتی لینی والی ہے تو ہم ہیں ہم سے لے سکتے ہیں جنازہ سے پہلے پہلے تو وہاں پہ اگر کسی نے بھی لینے ہو کوئی بھی نہیں کہتا میرے خیال میں کہ میں نے یہاں پیسے لینے ہے بعد میں کرنا بھی اسی طرح سے چاہیے اس وقت آدمی کو چھپ رہنا چاہیے اگر تھوڑے ہیں تو ماف کر دینا چاہیے اگر کچھ زیادہ ہیں وہ بعد میں اس کے عذابِ قبر کا باعث بن سکتے ہیں تو اس کے لوائیکنگ سے آپ لے سکتے ہیں خیر اس کی بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے بیٹی ہوتی ہے چار بیٹے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس سے بیس لاکھ لینے ہیں اگر آپ بیس لاکھ لیا ہوگے تو میں اس کو دفنانے دوں گا ورنہ میں اس کو دفنانے نہیں دوں گا وہ جو چار بیٹی ہوتے ہیں جناب ایسے موں لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں بی بیس لاکھ کہاں سے لے کر آئیں گے باپ کی جب ڈیت ہوتی ہے تو بیٹے تو کہتے ہیں ہاں بھئی براست ہمیں مل رہی ہے صرف بیٹیاں سویتی ہیں کہ اب تو والدین کا جو گھر ہے وہ ہم سے چھوڑ جائے گا صرف بیٹیاں اس کی بیٹی وہاں پہ آتی ہے پوچھتی ہے کیا ماجرہ ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے ابو نے مجھ سے نا بیس لاکھ لیے تھے تو ابھی آپ کے بھائی جو ہیں وہ بیس لاکھ دیں گے تو میں اس کو دفنانے دوں گا اس کے پاس جتنا بھی زیور تھا کچھ لگ دی تھی اس نے اتار کر دی بولا کہ یہ گاڑی ہے ہمارے پاس آپ یہ بھی رکھنے کر آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ورنہ میں اپنے اسمند کو کال کروں گی بلکہ وہ بھی ساتھ تھا یہ سن کر اس آدمی نے اس بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں نے آپ کے ابو کے پیسے دینے تھے لینے نہیں تھے یہ میں بیس لاکھ ساتھ لے کر آیا ہوں میں نے یہ چار بیٹے تھے ان کو باری باری کہایا ہے کہ آپ بیس لاکھ لے کر آئیں ورنہ میں اس کو دفنانے نہیں دوں گا مییت کو ان میں سے کوئی بھی نہیں لے کر آیا لیکن آپ پہلی ہیں یہ مجھ سے اتنا کہہ دیتے کہ انکل ابھی آپ ہمیں دفنانے دیں اس کے بعد ہم ہیں آپ کو دیں گے ان لوگوں نے تو اتنا بھی نہیں کہا یہ تو اپنی سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بھئی ابو نے تو اتنے پیسے لی ہوئے تھے اب کہاں سے دیں گے ہم ہمیں تو وہ وراست ملنی تھی وہ وراست بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی آپ کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے جس طرح سے آپ کو اچھا لگا میڈیا کے سامنے لے کر آئے وہ بھی ایک قانونی طریقے کے ساتھ آپ اس کو وہاں پہ حوالات میں بند کروا دیتے بعد میں اس کے گھر والے جانے یا وہ جانے جیسا بھی معاملہ تھا چلو وہ نوکری سے تو چلا گیا اچھی چیز ہے ایسے دنیدہ صفت انسان کو جو ہے میرے خیال میں تو ہے سبق اموز کہانی ہوگی سب کے لیے لیکن آپ ذرا پانچ منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ ان کے اوپر کیا غزری ہوگی جو بچے وہاں پہ تھے جو آپ کیمرہ لے کر گئے وہ بچے کیا سوچ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اب اسکول میں کوئی جو گھر والے اپنی بچیوں کو بھیجیں گے پڑھنے کے لیے اصل میں جو چیز ہے آپ نے پرفیشن ہے ٹیچرز کا اس کو بدنام کیا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو آپ الیدہ کمرے میں لے جاتے ثبوت آپ کے پاس تھا افسرانے بالا جو ہیں قانون کے رکھ والے جو ہیں ان کو آپ دکھاتے کہ بھئی یہ معاملہ ہے سارا یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے اور کیمرے کو وہاں پہ بند کرتے آپ نے بہت سارے چوڑ ڈاکو لٹیرے سب کو اکسپوز کیا ہے سلوٹ ہے لیکن یہاں پہ آپ نکلتی کی ہے اگر پھر بھی آپ کو میری باتیں جو ہیں وہ بری لگی ہوئے ہیں تو میں پھر ایک مرد با پھر آپ سے جو ہے وہ معذرت کروں گا بہت سارا آپ کے لئے پیار اور جتنے بھی میں سوشل میڈیا کے دوست اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لب یو سب کو وقار بھئی آپ سوری وقار کہہ رہا ہوں اقرار بھئی آپ کو بھی لب یو اسی طرح کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں وقار زکا پہ بھی بناوں گا تو نیکسٹ آپ دیکھیں گے ویڈیو وقار زکا پہ تو اقرار بھئی آپ سید گرانے سے ہیں آپ کا بہت تہے دل سے جو ہے ہم احترام کرتے ہیں لب یو دل سے لیکن یہاں پہ آپ نے گلتی کی ہے ذرا سوچئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے بھائی اگنام دیال کو دیجئے اجازت بہت سارا پیار دعاوں میں یاد رکھے گا جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اسنا چیز کو ضرور یاد کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے اور آپ کے لئے دھیروں دعائیں ہیں دھیروں سارا پیار ہے لب یو اللہ حافظ